جب بھی کسی بیلڈنگ کا انت نزدیک آ جاتا ہے اور اسے ریپیر نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کے مالکوں کے پاس ایک ہی اپشن بستا ہے جی ہاں اسے گرا دینے کا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ گرا دینے والا کام ہو تو دو تین منٹس میں ہی جاتا ہے لیکن اس کی تیاری مہینوں پہلے کی جاتی ہے لیکن کئی بار وہ تیاری سٹیک نہیں بیٹھتی اور انجام پھر یہ ہوتا ہے جب بھی کسی عمارت کو گرایا جاتا ہے اس سے پہلے بہت بڑی بڑی کیلکولیشنز کی جاتی ہے تاکہ گرنے والی بیلڈنگ اندازہ لگائی ہوئی جگہ پر ہی گرے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا اور جو یہ ویڈیو آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کنکاری ٹرکی کی ہے اور جو بیلڈنگ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک سمیہ پر فولوں کی فیکٹری ہوا کرتی تھی لیکن کمپنی دیوالیا ہو گئی اور مجبورن اس کے مالکوں کو یہ بیلڈنگ لاواریش چھوڑنی پڑی اس بیلڈنگ کو سن 1928 میں بنایا گیا تھا اب اتنی بوڑی ہو جانے کی وجہ سے یہ بیلڈنگ کئی جگہوں سے پہلے ہی ڈہ چکی تھی اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بس انتظار کر رہی تھی چھوٹے سے جھٹکے کا جو اسے اپنی فائنل پوزیشن تک پہنچا دے اور پلین یہ تھا کہ اس بیلڈنگ کو اسی طرف گرائے جائے گا جس طرف سے یہ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن ہوا کچھ یہ جیسے اس بیلڈنگ میں لگے بارود میں دھماکا ہوا تو بجائے یہ بیلڈنگ ڈہنے کے بلکہ یہ تو کسی گیند کی طرح آگے کی طرف لوڑکتی چلی گئی اور لوڑکتے لوڑکتے اس بیلڈنگ کی چھت جمین پر آ گئی اور یہ بیلڈنگ الٹی کھڑی ہو گئی کسی کو بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا یہ سب دیکھ کر اور جو بھی پہلے پلین کیا گیا تھا اس کے مطابق یہاں کچھ نہیں ہوا درانے والی بات یہ تھی کہ جس طرف یہ بیلڈنگ لڑکی اس سے آگے ریزیڈنچل اپارٹمنٹس کھڑے تھے اور سبی کو یہ در تھا کہ کہیں یہ بیلڈنگ اس طرح آگے بڑھتی ہوئی پڑوسی بیلڈنگ پر نہ چڑ جائے اس پورے پروزیکٹ میں کچھ بھی پلین کے مطابق تو نہیں ہوا لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ایک راؤن مارنے کے بعد یہ بیلڈنگ رک گئی اور اس میں کوئی حطاحت نہیں ہوا کسی بیلڈنگ کو گرانے میں دو ٹیمز کام کرتی ہیں ایک وہ ٹیم جو بیلڈنگ کو گرانے کے لیے بارود بناتی ہے اور دوسری وہ ٹیم جو بیلڈنگ کے ان حصوں کو دیکھتی ہے جن پر یہ بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تاکہ وہی پر چوٹ ماری جا سکے اور اس میں بارود بنانے والی ٹیم کو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے اس بات کا کہ کہیں سے بھی بارود دھماکے کے وقت کم یا جادہ نہ ہو جائے کیونکہ جادہ ہوا تو بیلڈنگ کے چتھرے کئی سو فیٹ تک اڑیں گے اور اگر کم ہوا تو بیلڈنگ کہیں سے گرے گی اور کہیں سے نہیں گرے گی اور جب یہ سب کیلکولیشن کر لی جاتی ہے تب ایک بیلڈنگ کچھ ایسے نیچے گرتی ہے لیکن اگر یہاں پر تھوڑی سی بھی گلتی ہوئی تو پورے پلین کا ناس ہو جاتا ہے اور اب جرہ اس ویڈیو کو دیکھئے اسے ڈین مارک میں شوٹ کیا گیا تھا اور اس میں آپ سامنے ایک 170 فٹ لمبے سائلو کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اب اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور اسے گرہ دینے کا فیصلہ کیا گیا اور اسی سائلو کے بلکل لیفٹ سائیڈ میں آپ کو اس شہر کی دو سب سے پرمکھ بیلڈنگ کھڑی ہوئی دکھائی دے گی جن میں سے ایک یہاں کی سب سے بڑی لائبریری اور دوسری کلچرل سینٹر تھی جس کمپنی کو اس سائلو کو گرانے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا ان کے دوارا یہاں اپنے ویس فٹک لگا دیے گئے اور آج سپاس کے سبھی لوگوں کو سرکشی جگہوں پر جانے کے نردیش دیئے جبکہ اس ٹیم نے کہا کہ لائبریری والے لوگوں کو کہیں جانے کی جرورت نہیں ہے وہ بس اندر ہی رہے اور تب ہی ویس فٹکوں کو ٹیٹونیٹ کیا گیا اور اس سائلو نے گرنا شروع کیا لیکن ٹیم نے یہ دھیان ہی نہیں دیا کہ سائلو کی لیفٹ سائیڈ ابھی بھی بہت مجبوط تھی اور ان کے ویس فٹک یہاں کمجور نکلے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سائلو کلچرل سینٹر کی طرف جھکنے لگا اور سیدھا جا کر بلکل اسے کے برابر میں گرا اس بیلڈنگ کا ملبا سیدھا اڑتے ہوئے کلچرل بیلڈنگ کی دیواروں میں گھسا ہوا ہے اور سیدھا اس بیلڈنگ میں بنے آفیسز کو توڑتے ہوئے اندر جا پہنچا یہ تو پلین میں بلکل بھی شامل نہیں تھا وہاں کھڑی پوری ٹیم اور اس میں دیکھنے والے لوگوں نے اور وہاں آئے دیکھنے والے لوگوں کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا بہت سے لوگوں نے کہا کہ جب یہ سائلو گرا تو بیلڈنگ کے اندر رکھی کئی کتابیں اور کاغذ ہوا میں اڑنے لگے ترنت حادثے کی جانچ کے آدیش دیے گئے تاکہ اس کا کارن پتہ لگائے جا سکے جس میں سامنے آیا کہ سائلو میں لگے ویس فوٹک صحیح سے نہیں لگائے گئے تھے جس وجہ سے گرتے ہوئے یہ سائلو ایک طرف جھگ گیا لیکن قسمت سے اس حادثے میں کوئی غائل نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کی جان گئی ہر بیلڈنگ کو گرانے کے لیے ایک خاص ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے بہت بڑی بڑی امارتوں کا کام تمام کرنے کے لیے ایکسپرٹس بلائے چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی بیلڈنگ گاؤں والے علاقے میں ہو یا پھر خالی پڑے علاقے میں گرانی ہو تو بہت سے لوگ خودی اس میں ویس فوٹک لگا کر بٹن دبا دیتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی بار کسان خودی اپنے کھیتوں میں کھڑی بیلڈنگ گرا دیتے ہیں اب بات جاہیر سی ہے اگر یہ کام کوئی نو سکھیا کرے گا تو ریزلٹ کچھ خاص اچھا نہیں ہوگا اور میری اگلی ویڈیو بلکل یہی ثابت کرتی ہے ایلاباما کی پیل سیٹی میں کچھ لوگوں کا ایک گروپ اس چیمنی کو گرانے کی تیاری میں تھا اور یہاں انہوں نے بجائے ویس فوٹکوں کا استعمال کرنے کے بلکہ جیسی بھی یا پھر ہیمر کا استعمال کیا اور ان کا پلین یہ تھا کہ وہ اس چیمنی کی نیو پر وار کریں گے اور ایک ہی جھٹکے میں یہ بیلڈنگ گر جائے گی اور دیرے دیرے کر مشین چلانے والے آپریٹر نے لگ بگ پورا کام نپٹا ہی دیا تھا اور تب ہی یہ ہوا پہلے تو یہ چیمنی آدھی نیچے گری لیکن تب ہی آدھی گرنے کے بعد بیچ میں ہی رک گئی اور اب کی بار اس نے اپنی ڈیریکشن مشین کی طرف موڑ دی اور اسی اور گرنے لگی مشین چلانے والے آپریٹر نے بہت کوششے کری خود کو بچانے کی لیکن وہ اس حملے میں بچ نہیں پایا پوری کی پوری چیمنی سیدھا جے سی بی پر آگری اور دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹی سے مشین سیکڑو ٹن وزنی ملبے میں دب گئی اسے دیکھنے والے آس پاس کھڑے لوگے سوچ رہے تھے کہ بیچارہ ڈرائیور بہت بوری طرح گھائل ہو گیا ہوگا لیکن وہ ایک دم صحیح سلامت تھا اور اپنے آپ ہی اٹھ کر اس کیبن سے باہر آ گیا لیکن اس کی جے سی بی کی حالت اب چلنے لائک نہیں بچی تھی سارا بھار اس چھت نے جھیلا اور اپنے مالک کو بچا لیا اگر یہ چھت تھوڑی بھی کمجور ہوتی تو بے شک اس آپریٹر کی جان جانا لگ بھگ تیہ تھا اب جس ویڈیو کی میں بات کرنے والا ہوں وہ پورے انٹرنیٹ کی سب سے زیادہ بار دیکھی گئی ڈیمولیشنز کی ویڈیو میں سے ایک ہے جی ہاں چلتے ہیں چیک ریپبلک میں اور یہاں ایک سمیہ پر کپڑوں کی فیکٹری موجود تھی لیکن پتہ نہیں کیوں پر یہ بیلڈنگ یا پھر یہ کمپنی جس نے بھی کھری دی وہ دیوالیا ہوتا گیا اور کئی بار اس کے مالک بدلتے گئے اور اب سمیہ تھا اس بیلڈنگ کو گرانے کا تاکہ یہاں کچھ نیا بنایا جا سکے تورنٹ ڈیمولیشن ٹیم کو بلایا گیا اور انہوں نے اس بیلڈنگ کو گرانے کی کیلکولیشنز شروع کر دی اور تورنٹ بھاری ماترہ میں ویسفورٹک بھی عمارت میں لگا دیے گئے بہت ساری بھیڑ اس بیلڈنگ کو گرتا ہوا دیکھنے کے لیے وہاں جھٹ گئی اور تب ہی ویسفورٹکو کو ڈیٹونیٹ کیا گیا پلین یہ تھا کہ بیلڈنگ کی لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ کی طرف ویسفورٹ کیے جائیں گے اور سبھی کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا سب کچھ صحیح سے ہوا لیکن ایک ہی دم سے تاجہ ترین بنے ملبے سے ایک بہت بڑے پتھر کا ٹکڑا گولی کی رفتار سے اڑتا ہوا کھڑے کراوڈ کی طرف آیا اور سیکڑوں لوگوں کی سر کے برابر سے گجرا اور اس کیمروین کو بھی دیکھئے یہ بھی بیچارہ ڈر گیا جب سامنے سے موت آتی ہوئی دکھائی دی یہ سبھی لوگ تقریباً اس بیلڈنگ سے چار سو میٹر دور کھڑے تھے لیکن پھر بھی یہ جان لیوا حملہ ان پر ہو ہی گیا جو پتھر وہاں سے اڑ کر آیا اس کا آگار ایک چھوٹی بول کے جتنا تھا لیکن اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز تھی اس نے کچھ لوگوں کو گھائل تو کیا لیکن کوئی بھی گمبیر گھائل نہیں ہوا پچھر پیچھری ویڈیو کا شاؤٹ اوٹ روپیش کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد